بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکبر اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 353 ملاحظہ فرمائیں میں مجرم ضرور ہوں لیکن میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا میں نے اسے سوفے پر پھینک دیا اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور ہون اس کی ناک سے اور انٹوں سے بے رہا تھا مونی نے بیچ کے دربادے سے جان کر دیکھا اور لوڑ گئی مالی نے اندر آنے کی عمت نہیں کی مجھے مار کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا خسرو جمشید بڑی مشکل سے اٹھا اور اس نے کرتے کے دامن سے ہونٹ ساف کیے جو کچھ میں تم کو بتا سکتا ہوں تم کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے میں نے تو صرف پیسہ دیا تھا تم مجھے حوص پرس لالچی کہہ سکتے ہو میں خود بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں عیاش اور بد کردار ہوں لیکن پرائے راست میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ تم مجھے بکواس بند کرو کتے کے بچے میں نے چیخ کر کہا وہ شخص بھی قاتل کہلاتا ہے جو کسی کی ہاتھ میں خنجر دیتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے کسی کا گلہ کاٹا جائے گا کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ اس کارخانے کا دلاور اکیلا مالک نہیں ہے پہلے وہ اکیلا مالک نہیں تھا تمہارے والد اور میر شرافت علی بھی اس کے مالک تھے جمشید نے کہا مگر اس نے دو نام کاٹ دیئے تمہارے والد کو راستے سے اٹھا دیا اور میر شرافت علی کو مروا دیا اس کے بعد تو مالک وہی تھا میر شرافت علی لا وارث تھا اور اللہ والد تم اپنے باپ کی اکلوتے وارث تھے تم کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس سے دے کر علا کر دیا جائے اور اگر تم نئے کاروبار میں شرکت پر رضا مندی کا اظہار کرو تو تمہارا بھی اس کا مقرر کر دیا جائے گا مگر فیکٹری تو دلاور پہلے ہی رہن رکھ چکا تھا اگر حق کے وراثت کا مقدمہ چلتا تو یہ بات سامنے آ جاتی لیکن تمہارا رویہ دیکھتے ہوئے ایسا انتظام کر لیا گیا کہ تم مدالت میں پیش نہ ہو سکو اور دیکھ لو آج تمہاری کیا پوزیشن ہے تم اپنی پوزیشن دیکھو نواب خسرو جمشید کہ تمہارے پیسے نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا میں نے کہا کیا تم کو یقین ہے کہ وہ سب پیسہ جو تم نے سویزر لینڈ کے کسی بینک میں جمع کیا ہے یا میری فیکٹری کے رین رکھے جانے کی کاغذات دلاور اور سراج یہ سب بل کے تمہیں بچا سکتے ہیں میں تو اپنا حق آسل کر ہی لوں گا تمہارے لئے میری زندگی میری موت سے زیادہ کار آمد ہوگی سکندر لیکن پھر تمہاری زندگی ان کی حق میں موت بن جائے گی جو آج تمہارے پارٹنر ہیں میں نے کہا تم یہ پول سیرات و بور نہیں کر سکو گے جمشید میری آتھوں نہ مارے گئے تو تم ان کی ہاتھوں ضرور مارے جاؤ گے ابھی میری نظر میں غدار ہو پھر ان کی نظر میں بھی غدار ٹھہر ہو گے ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جمشید نے کہا جب میں نے اس کاروبار میں قدم رکھا تھا تو صرف منافع نہیں دیکھا تھا میں نے خطرات کو بھی سمجھ دیا تھا اور پہلے دن سے میں صرف اپنا دفاع مضبوط کر رہا ہوں میرا اکاؤنٹ سویزر لینڈ میں نہیں آئے وہاں تو سب ہی جاتے ہیں اور انہیں تلاش بھی کیا جا سکتا ہے میں نے ایک ایسے ملک کا انتخاب کیا تھا جا ان کے تصور کی رسائی بھی نہیں ہوگی وہاں میں نے اتنی دولت سے سرمایہ کاری کی ہے کہ مجھے اس ملکی معیشت اور سیاست میں اہم مقام خاصل ہے میں وہاں کا وی آئی پی ہوں مگر میرا اصل نام میری اصل شہریت یہ سب انہیں بھی معلوم نہیں میں جب جاہوں جس جات سے جاہوں وہاں جا سکتا ہوں میں انہیں میں ایک بار جاتا بھی ہوں وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں کاروباری دورے پر ہوں یا پھر اپنے سویزر لینڈ کے محل میں محکیم ہوں حالانکہ میرا سویزر لینڈ میں کوئی جوپڑا تک نہیں ہے میں تمہیں ایک پیش کش کرتا ہوں تم مجھے نکل جانے دو میں ایسا پکا انتظام کر جاؤں گا کہ تمہارا حق تمہیں مل جائے تم ایم ڈبلیو ڈی کمپلیکس کے مالک بن جاؤ مجھے بے وکوف مت بناو جمشید میں نے برہمی سے کہا اول تو وہ ایم ڈبلیو ڈی کمپلیکس رہا ہی نہیں وصور کا بچہ دلاور وہاں اسپیٹل بنا رہا ہے اضافہ ترمیم یا ردو بدل کیا جا سکے گا لیکن وہ پراپرٹی بدستور میرے پاس رہن رہے گی دلاور تمہارے موں پر بیس لاکھ مار سکتا ہے اس سے کیا ضرورت ہے بیس لاکھ میں ایسی پراپرٹی چھوڑانے کی جس پر اس کا قانونی حق چیلنج ہو چکا ہے وہ خود بھی یا ناقابل انتقال جائداد نہیں رکھ سکتا اس کا اپنا کوئی گھر نہیں وہ کرائے کے مکان بدلتا رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ کبھی اسے اچانک بھاگنا پڑا تو وہ جائداد اٹھا کے نہیں لے جا سکے گا اس کے کام وہی پیسہ آئے گا جو باہر محفوظ ہے یہاں تو کسی بینک میں ذاتی پیسہ بھی اتنا ہی رکھتا ہے جو وقت ضرورت کام آ جائے بیس لاکھ وہ باہر سے منگواہ کے ادا نہیں کرے گا کہ رین رکھی ہوئی جائداد کو چھوڑائے وہ تو اسے سیاستی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تاکہ خود محفوظ رہے میں اس رین نامے کو تمہارے نام منتقل کر دیتا ہوں یہ کیسے ہوگا اس معاملے میں تم اپنے وکیلوں سے مشورہ کر سکتے ہو تمہارے دوست بہترین وکیل ہیں اس طرح تم مستقبل میں تعمیر ہونے والے وزیر اسپیٹل کے مالک خود بخود بن جاؤ گے مگر میں قانونی کاروائی کے لیے کسی عدالت میں نہیں آذر ہو سکتا میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی وہ جائداد یعنی وزیر اسپیٹل میرے نام رہن ہے دلاور عملاً اس جگہ سے دس پردار ہو چکا ہے تمہارا دوست تمہاری واپسیتا کسی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا جمشیر نے نفی میں سریلایا میرے قانونی مشیر میری خدایت پر یہ کام کر لیں گے وزیر اسپیٹل تمہارا ہو جائے گا تم کہو گے تو میں اس کی تکمیل کے لیے پیسہ بھی فرہم کر دوں گا اور کیا دلاور اینڈ کمپنی تمہیں ایسا کرنے دے گی کیا انہیں معلوم نہیں ہو جائے گا کہ تم منعرف ہو چکے ہو انہیں فوراں معلوم خوش آئے گا بگر وہ میرا کیا بھی گھار سکتے ہیں وہ میرے قانونی مشیروں کو یا تمہارے وکیل دوست کو کیسے منع کر سکتے ہیں اس کام میں ایک دو مہینے لگ جائیں گے اس عرصے میں تم مجھے اپنی قید میں رکھو گے اور میری افادت کرو گے جب ساری قانونی کاروائی تمہاری تمنان کے مطابق پوری ہو جائے اور اسپیٹل بھی مکمل ہو جائے تو تم مجھے خاموشی سے باہر نکل جانے کا موقع دینا اس سے زیادہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا بس تم مجھے رہا کر دینا کہ جان تمہارا جی چاہے جاؤ میں بیس بدل کے جاؤں یا نام بدل کے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں کئی نام کئی پاسپورٹ استعمال کروں گا اور کئی مختلف جہاز بدل کے بلاغر اپنی پناہ گاہ تک پہنچ جاؤں گا اسی بات نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا اب تک میرے ذہن میں ایک فیصد بھی شبہ نہ تھا کہ مجھے خسرو جمشید کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے مسئلہ وہی انتخاب کا تھا کہ میں اسے سزا دینے کا اختیار اپنے پاس رکھوں اسے غالب اور موسین کے سپورٹ کر دوں یا میجر سلطان کی خوالے کروں ہر صورت میں وہ سزا اس کا مقدر تھی جو غدار کو ملنی چاہیے اس کی پہلی بات کو میں مسترد کر سکتا تھا کہ اس نے برائے راست مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا کہ کسی منصوبے میں شرکت کی اور نہ اس کا مقصد ملک دشمنی تھا اس کے پیش نظر تو منافع تھا جو اتنا بڑا تھا کہ کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا ویسے دوسرا بھی ملک دشمن ہے اسمیکلر بھی منشیات فروش بھی زخیرہ اندوز بھی ریشوت خورٹ ٹیکس چور بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والا بھی کسی بھی ٹرین کے باتروم سے شیشا یا ایک بلب چورانے والا بھی فرق صرف یہ تھا کہ خسرو جمشی نے جانتے بوجھتے اپنا سرمایہ ان لوگوں کے حوالے کیا جو ملک توڑنے کے در پہ تھے دوسری بات کا تعلق میری ذات سے تھا جو چیز مجھے سر توڑ کوشش کے باوجود نہیں ملی تھی میرا قانونی حق کھونے کے باوجود مجھے نہیں ملی تھی اور اپنا سب کچھ گمواہ کے بھی نہیں ملی تھی وہ اچانک ایک معمولی سی شرط پر مجھے دی جا رہی تھی اگر وہ میرا سرمایہ تھا جو غصب کر لیا گیا تھا تو غصبوں کا ایک ساتھی مجھے وہ سرمایہ اور اس پر سود سمیٹ لوٹا رہا تھا اگر میں نے ذہنیوں جسمانی عذیت برداشت کی تھی تو اس کا بھی زرد تلافی مجھے مل رہا تھا وہی سرانکہ کارخانے کی جگہ مجھے ایک مکمل خو سپٹل کی پیش کش تھی کارخانہ صرف فولاد کو پردوں میں ڈالتا تھا مگر اسپٹل دکھی اور بیمار انسانوں کے لیے امید شفا فرہم کرتا تھا کارخانہ صرف مہادی فوائد خاصل کرنے کا ذریعہ تھا لیکن وزیر خان کے نام پر تعمیر ہونے والا اسپٹل ایک صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتا تھا میں اس اسپٹل کو غریبوں کے موف تلاج کے لیے کھول سکتا تھا اور اس کی اپنی آمدنی سے چلا سکتا تھا جب میرا ذہن ڈاما ڈول ہونے لگا تو مجھے ایک اور خیال بھی آیا قدشتہ روز میں نے جب سٹیشن ویگن کو ایک مرسڈی سے ٹکرا کے خسرو جمشید کے ڈبل کو خلاق کیا تھا اس شخص نے یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ خسرو جمشید نہیں ہے ورنہ مجھے کبھی اس کا پتہ نہ چلتا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اصل خسرو جمشید کہاں ملے گا اگر کسی طرح یہ مشہور اور ثابت کر دیا جائے کہ وہی اصل خسرو جمشید تھا تو دلاور یا سراج کیسے دستی کر سکتے ہیں کہ حقیقت کیا تھی جسے میں نے بدل دیا اس طرح ایک دو مہینے خسرو جمشید کو قید میں رکھنا کوئی مسئلہ نہ تھا وہ اپنی مرضی سے قید میں رہے گا اپنی جان بچانے کے لیے اور جب قانونی معاملات میں میری مرضی کے مطابق تہہ پاچھ آئیں گے یعنی عبدالودود منظر تصدیق کر دے گا کہ اب قانونی طور پر کوئی سکم نہیں اور وہ وزیر خان اسپیٹل کا موتم و منتظم ہے اس کے پاس اسپیٹل کی تکمیل کے لیے خسرو جمشید کی فرام کرتا رقم ہے اور قانونی اختیار ہے تو کسی بھی رات خسرو جمشید کو رہا کیا جا سکتا ہے وہ اپنی سزا جلا وطنی کی صورت میں بگتے گا گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا کسی ایسے ملک میں جہاں وہ خود بھی اپنے لیے اجنبی ہوگا وہ مالی طور پر آسودہ ہوگا مگر پیسہ صرف جسم کو آسودہ کرتا ہے جس باتی رشتے محبتوں کے سائے جو روح کی خلش مٹاتے ہیں خریدہ نہیں جا سکتے ایک بوری زندگی گزار کے مرنے والے کے لیے ایک بھی آنکھ سے وہ قطرہ عشق نہ ٹپکے اس میں جدائی کا درد اور دل کا لہو شامل ہو تو کیا مر کے بھی روح کو قرار مل سکتا ہے پھر خسرو جمشید اپنے سب جرائم کا اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے خود ہی یہ سزا بگتنے کو تیار ہے جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہے اور غداری کے جرم میں دوسرے فریق کی سزا کے تمام خطرات مول لینے کو تیار ہے تو مجھے کیا ایک آرن نے میرے خیالات کو منتشر کر دیا نے بہت دیر سے خسرو جمشید کو گور رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس کی پیش کشنے میرے پتھر دل کو پگلانا شروع کر دیا ہے اس کا دادہ مجھے اس کی صورت پر امید کے اجالے سے ہوتا تھا جو اب اتنا ہی زیادہ ہو چکا تھا جتنی صبحوں کے مقابلے میں دوپیر کی دوب جیکی اور جونی ایک ساتھ اندر آئے وہ دونوں بڑے جوشیلے جوان تھے انہوں نے ہائے کہہ کے مجھ سے مسافہ کیا اور پھر خسرو جمشید سے اچھا ہوا تم پھر آگئے جیکی بولا ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تھا اس دن کہ تم سے کچھ کہہ سکے تمہاری ایکٹنگ جونی بولا سوپر ہم سے تو بات نہیں بنی تھی جیکی بولا بلکہ میں تو اپنی بے وقوفی پر پیشے مان تھا کہ سوچے سمجھے بغیر کیا کہہ دیا تھا لیکن تم نے جس طرح بگڑی بات بنائی میں تو مان گیا ورنہ تم بگر تیہ خانے میں پہنچا دیے جاتے تم معلوم ہے کیا ہوتا جونی نے کہا کیا ہوتا میں نے انسکر کہا تمہاری روح بھی اندر ہی قید رہتی اور چمگادر کی طرح اندھیرے میں چکر لگاتی رہتی جونی نے کہا اور تمہارا ڈانچا خیر چھوڑو ہاں جو ہوا ٹھیک ہوا اچھا ہوا میں نے کہا یہ بتاؤ تم نے اس خبیز کو کان چھوڑا تھا پانچ میل سے بھی آگے اس نے بہت شور مچایا لالچ دیا دمکی دی میں نے کہا کہ میں خلاف یہ حصول بات نہیں کر سکتا اور وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ہے ورنہ واپس کر لے جاؤں گا وہ کیا چاہتا تھا میں نے کہا ظاہر ہے تمہارا تاکب کرنا چاہتا تھا جیکی بولا بعد میں کیا ہوا میں نے کہا جب تم گھر پہنچے اس وقت تک سب کچھ ہو چکا تھا جیکی نے کہا بیگم پارا کوہرام بچا کے خاموش ہو چکی تھی اور ڈیڈ اعلان کر چکے تھے کہ اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے وہاں بیگم پارا روٹھے اور روٹ کے گھر سے جائے یا دنیا سے جائے جو نہیں کہہ گا مار کے انسا ڈیڈ کو یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے دال میں کالا ہی کالا تھا سفیدی کا نام بھی نہیں تھا تمہارے ڈیڈ نے درست فیصلہ کر کے خود کو بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا میں نے کہا پارٹنر میرا خیال ہے جیکی سگٹ جلا کے بولا کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو ایم آئی رائٹ نو کمنٹس میں نے کہا تم نے کچھ کھایا پیا یہاں سب کچھ ہے بلیک ڈاگ تک تینک یو میں چاہے کافی سے آگے نہیں سوچتا میں نے کہا آل رائٹ نو کم ٹو دی پوائنٹ جیکی بولا تم نے کیوں بلایا تھا میں تم سے ایک کام تھا میں نے کہا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جونی نے سینے پر خات مار کے کہا ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ بہت بڑا بول ہے میں نے کہا آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا اوکے اوکے جونی نے کہا مسٹر فلسفر تم بولو کہ کیا کام ہے تم سے مجھے کچھ حقیدت ہو گئی ہے حقیدت یہ تو بہت بڑا لفظ ہے میں نے کہا یس سکیدت وہ بولا ہم نے کیا سوچا تھا اور پھر تم نے بدلے میں کیا کیا جو ہم نہیں کر پائے تھے وہ تم نے یوں کر دیا وہ چھٹکی بجا کے بولا میرا کام چھٹکی بجاتے میں نہیں ہوگا یہ مشکل اور لمبا کام ہے میں نے کہا لیکن ناممکن نہیں ہے کیا کسی کو قتل کرنا ہے جیکی راز دارانہ لیجمہ میری طرف لبکا فرض کرو یہ بھی کرنا پڑے بعد میں میں نے کہا ویسے تمہیں دوستوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتا قتل کی نوبت آئی تو میں خودی معاملات سنبھال دوں گا اب بتاؤ بھی کہ کیا بات ہے جونی نے بے سبری سے کہا تم نے اس شخص کو پہلے کبھی دیکھا ہے میں نے جمشید کی طرف اشارہ کیا ان دونوں نے ایک ساتھ نفی میں ساریلایا یہ میرا جانی دشمن ہے میں نے مختصرا کہا وہ دونوں دم بخود رہ گئے اور اسی طرح میں اس کا جانی دشمن ہوں میں نے کہا یہ بہت پرانی دشمنیہ اور میرے جذبات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے اگر میں اس کے ٹکڑے کر سکتا پھر ان ٹکڑوں کا قیمہ کرنے والی مشین میں ڈال سکتا اور اس کی میں کو کتوں اور چینوں کے سامنے پھینک سکتا تب بھی میری تسلی نہیں ہوتی جیکی نے موں گول کر کے سیٹی بجائی اور آنکھیں پھیلا کے خوف اور عیرت کا اظہار کیا پھر تم نے یہ نیک کام کیوں نہیں کیا جونی بولا ویسے تم چاہتے ہو کہ یہ کام یہاں ہو اور کوئی نہ دے کے تو سمجھ لو کہ دنیا اندیر ہو گئی ہے چاروں طرف ہونچی دیوارے اور رات کا وقت ہے چنانچہ سوائے خدا کے کسی کو علم نہیں ہو سکتا جیکی نے کہا یس یہ جو مالی ہے نا سمجھ لو کہ یہ انداز گونگا اور بیرہ ہے جونی نے دونوں انگلیاں موں میں زبان کے نیچے ڈال کے ایک دیز سیٹھی بجائی مالی دروازے میں نمودار ہو گیا جونی میری طرف دیکھ کر مشکر آیا اتنی جلدی تو آلہ دین کے چراغ کا جن بھی حاضر نہیں ہوتا ہوگا مالی دانت نکالنے لگا چاچا خا مخا یہ ہمارے دوست ہیں جیکی بولا جی حضور مجھے معلوم ہے مالی نے کہا تمہیں اور کیا معلوم ہے جیکی نے کہا جو کچھ معلوم ہے وہ سب ان کو بتاؤ مالی گڑ بڑا گیا آپ پوچھے مالک اچھا تو یہ بتاؤ کہ اس باغ میں خمارے کتنے دشمن اور بد خواد دفن ہیں جیکی نے کہا جی کیا بتاؤں ہوں گے پچاس ویری گڑ انجاز صحیح جواب ہے جیکی بولا تم بتا سکتے ہو کہ کون کان دفن ہے اوپر سے تو پتا نہیں چلتا مگر میں بتا سکتا ہوں جنابِ آلی اچھا اور کتنی جگہ ہے جگہ بہت ہے حضور مالی نے پریشان ہو کر کہا شاید اس قسم کے سوالات اس سے پہلے نہیں کیے گئے تھے گولڈن جملی کی تیاری کرو جیکی بولا کس چیز کی سرگار مالی نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہاف سینچری کی جونی بولا اور خنس پڑا میں سمجھا نہیں چھوٹے سرگار مالی بدسور ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا چاچا خواہ مخواہ پچاسویں بندے کی جگہ دیکھ لو اب سمجھ آگئی ہے تو جاؤ جیکی نے کہا جب مالی سلا گیا تو جونی نے فخر سے میری طرف دیکھا اس کی تیسری نسل بھی خماری غلام ہے اس کا باپ ہمارے داماد کا مالی تھا اس کا بیٹا ہمارا شوفر ہے یہ تین نسلوں کے رازدار ہے اور وہ سب ایسے ہی راز ہیں میرا دماغ چکرا گیا یہ کیسے لوگ تھے جو بیسویں صدی کے معذب قانون کے پابند اور ترقی آفتہ معاشرے میں اپنی بے نام حکومت چلا رہے تھے جہاں قوانین ان کے اپنے تھے اور ان کی ریایہ آج بھی ان کے حکم سے سرطابی کی جورات نہیں رکھتی تھی مجھے معلوم تھا کہ سندھ اور پنجاب ہی نہیں سرد اور پروچستان میں بھی جاگیردار وڈیرے اور پیر قبائلی سردار اور سابق ریاستوں کے والی اپنے اپنے علاقے میں ایک متعلق الانان حکمران ہیں جو متضاد صفات رکھتے ہیں وہی بادشاہوں کے مزاج والی جس کے بارے میں شیخ ساتھی رحمت اللہ نے فارسی میں کہا تھا کہ کبھی گالی پر طلاق دے سکتے ہیں تو کبھی سلام پر سزا وہ سخی اور فیاض بھی ہیں مگر جبرو استحصال کے پیکر بھی یا میرے سامنے دو ایسے لڑکے بیٹھ ہوئے تھے جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اسی آقمانہ زینیت کے وارث تھے یا اپنے دشمنوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے اور بدخواں کو بھی اور ان کو لوحے جان سے خرف مکرر کی طرح مٹا دیتے تھے اور کوئی احساس جرم و ندامت ان کے ضمیر کو پریشان نہیں کرتا تھا وہ خوشباش اور عیش کوش تھے یاروں کے یار بھی تھے دولت ان کے گھر کی باندھی تھی اور دنیا اس کے لیے صرف ایاشی کے لیے بنائی گئی تھی انہیں دنیا کی سیاست تدب ثقافت تاریخ و تمدن تیذیب کے ارتکاہ علوم و فنون سے کوئی ساروکار نہ تھا دنیا میں جو کچھ ان کی زندگی کی ایش و آرام میں اضافہ کے لیے بازار میں دستیاب ہوتا تھا ان کی قوت خرید میں خوتا تھا اور یہی غرور ان کے لیے کافی تھا میں نے دلی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے تائید عزدی سے ان کی حمایت حاصل ہو گئی حالات موافق نہ ہوتے تو مجھے ان کی دشمنی ملتی جو دلاور انڈ کمپنی کی دشمنی سے اتنی زیادہ تباہ کن اور خلاکت خیز ہوتی جتنا ایک عام بم کے مقابلے میں ایٹم بم ہوتا ہے خسر جمشیہ نے پچاسویں بندے والی بات سمجھ لی تھی اور وہ خاصا ڈرہ ہوا لگتا تھا میں نے ان دونوں جوان پارے کی طرح مزدریب قوت سے برپور طاقتور مغرور نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنے کا فیصلہ کیا یہ بتاؤ جب تم لوگ کسی کو دوست کہتے ہو تو یہ بس کہنے کی بات ہوتی ہے یا تم دوستی نباہ بھی سکتے ہو ہم خاندانی لوگ ہیں ایسی گالی خم نہیں سنتے کہ کوئی ہمیں بددیدی کا تانہ دے بے غیر سمجھے یا بزدل کہے جاکی نکا جب دوست کہہ دیا تو پھر جان دینا یا جان دینا برابر ہے جتنی آسانی سے ہم تمہارے دشمن کی جان دے سکتے ہیں اتنی ہی آسانی سے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں ہمارے آبا وجداد نے بارہا یہ ثابت کیا ہے اور وقت آیا تو ہم ان کی روحوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے چونی بولا تو پھر ملاؤ خاتھ میں نے کہا میں کسی بہت اونچے خاندان سے تعلق کا دعویٰ تو نہیں رکھتا وگر میں بھی مرد ہوں ویسے ہی مرد جیسے تم ہو شجرہ نصب کے سوا میری صفات میں وہی ہیں جو تمہاری اور وقت آیا تو تم دیکھو گے کہ میں نے صرف تمہاری برابری کے لیے ایسا نہیں کہا تھا اب میں تم کو اس مسئلے کے بارے میں بتاتا ہوں جیکی نے موں میں انگلیاں ڈال کے سیٹھی بچائی مالی کے نمودار ہوتے ہی اس نے کہا ان دونوں سے کہو جو گاڑی میں بیٹھے ہیں کہ اندر کوئی نہ آنے پھائے جی سرکار مالی جانے لگا اور سنو جیکی بولا ابھی تو کافی لاؤ مگر ایک گھنٹے بعد خم اور خمارے مہمان کھانا کھائیں گے ایک گھنٹے بعد مالی پریشان ہونے لگا چاچا خوا مخوا کھانا منگوالو گاڑی میں جا کے لیاؤ جیکی بولا یہ شخص میں نے مالی کے جانے کے بعد سوچ کر کہنا شروع کیا خسرو جمشید ہے یہ نام کا نواب ہے مگر اس کا باپ واقعی ہی نواب تھا میرا باپ ایک سنتکار تھا وہ مر چکا ہے بلکہ جب میں برطانیہ میں تعلیم خاصل کر رہا تھا تو اسے ایک سادش کی تحت مار دیا گیا لیکن یہ قتل ثابت نہیں ہو سکا یہی تو مشکل ہے سب عدالتی قانون کی طرف روجو کر دیا ہرے یار جب تمہیں یقین تھا تو پھر داد فرجات کی کیا ضرورت تھی جیکی نے کہا میں سسلیم کرتا ہوں کہ میں پڑا لکھا بزدل آدمی ہوں جو قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتا ہے اس لیے کہ میرے پاس وہ طاقت نہیں جو تمہیں خاصل ہے میں نے مطاعت لہجے میں کہا وزیر خان کا سب سرمایہ اور چائدات کوٹی اور کارخانہ چھن گیا اور کچھ ایسے حالات تھے یا میرے مرہوم والد کی غلطی تھی کہ مجھے معلوم نہ ہو سکا مجھے واپس آنے کے بعد سب بتا چلا پھر تم نے اپنے حق کے لیے عدالت میں درخواست دی جو انہی نے تن سے کہا نہیں اس کا کوئی فائدہ نہ تھا میں نے کہا قانونی طور پر مجھے کچھ نہیں مل سکتا تھا میرے والد کی خلاف سازش کرنے والوں نے مجھے بھی سازش میں ہلچا لیا اور میرے خلاف متعدد جھوٹے مقدمات بنائے گئے مجھے فرار اور روپوش ہونا پڑا کون ہیں وہ لوگ مجھے بتاؤ جیکی نے میز پر مکہ مارا جوش میں ماتا ہو میں بتا رہا ہوں میں نے کہا ان لوگوں نے مجھے پیش کش کی کہ میں ان کے ناجائز کاروبار میں شریک ہو جاؤں وہ اسمگلر تھے اور مجھے اپنا ایجنٹ بنانا چاہتے تھے میں نے انکار کر دیا اور صرف اپنا حق مانگا یعنی فیکٹری کی ملکیت مانگی وہ پیسہ مانگا جو میرے والد سے چھین لیا گیا تھا اور کوٹی کار وغیرہ جو ان کے پاس تھی ان کی انکار سے دشمنی کا آغاز ہوا میرے ساتھ بھی دو چار دوست تھے انہوں نے میری مدد کی نتیجہ یہ کہ آج ایک بہت بڑا دشمن ہمارا کہہ دیا اور ہماری شرائط پر جان بکشی چاہتا ہے جاکی اور جونی نے نفرت سے جمشیر کی طرف دیکھا اور وہ شرائط کیا ہے جاں میرا کار خانہ تھا یعنی میرے والد کا وہ جگہ اس شخص کے پاس بیس لاکھ میں رین رکھ دی گئی تھی میں نے کہا رین رکھنے والے اسلحے کے سمگلر تھے اور مشرقی پاکستان کے تخریب کار الیدگی پسندوں کو اسلحہ بیجتے تھے انہوں نے فیکٹری میں بھی اسلحہ بنانا شروع کر دیا میں نے کہا اس میں ریوالور اور پسٹول بننے لگے جب راضف شاہ ہونے لگا تو اس جگہ کو رین رکھ کے مشینوں کو منتقل کر دیا گیا اور فیکٹری گرا دی گئی اس کی جگہ ایک اسپیٹل بنانے کا اعلان کر دیا گیا خریبوں کے لیے ظاہر یہ سب رائے آمہ کو گمراہ کرنے اور پبلک کو دوکھا دینے کی کوشش تھی اب سنو کے کس طرح تم مل لوگوں کے چکر میں پڑھنے سے بال بال بچ گئے جو مشین نے اسلحہ بناتی تھی وہ فیکٹری سے اٹھائی گئیں تو ان کے لیے متبادل جگہ کی تلاش کا مرحلہ آیا اور انہوں نے ایک عورت کو تمہارے والد کے پیچھے لگا دیا اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے کہ وہ تمہارا سنتی پلاٹ حاصل کر لے تاکہ یہ مشینیں وہاں لگائی جائیں جیکی نے سر پر خات مارا اتنا بڑا دوکا میں ڈیڈ کو بتاؤں گا میں اس کو شوٹ کر دوں گا جونی نے کہا دیکھو تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا اس سے زیادہ کرو گے تو نقصان مجھے ہوگا میں نے کہا وہ معاملہ تو ختم ہو گیا اب اس کی بات ہی مت کرو ہاں وہ دوبارہ کوشش کرے تو یہ سب اپنے ڈیڈ کو بتا دینا ابھی تو میرا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے اب یہ شخص میرے قبضے میں ہے میں اس کو قتل کرنے کے لیے یہاں لائیا تھا مگر اس نے خود ہی اپنی جان کے بدلے ایک سودا کیا ہے میرا خیال ہے کہ میں سودا کرلوں مگر میں ایک مفرور مجرم اور مجھ پر بہت سے جھوٹے مقدمات قائم ہیں میں قانونی معاملات تیہ کرنے کے لیے عدالت میں حاضر ہوا تو عدالت مجھ سے پہلے میرے جرائم کا حساب پوچھے گی جو اسپیٹل میری فیکٹی کی جگہ بن رہا ہے جمشید وہ اسپیٹل مجھے دینے پر تیار ہے اس کے وکیل میرے وکیل سے مل کر سارے معاملات تیہ کریں گے یہ شخص اسپیٹل کی عمارت اور سازو سامان کے لیے سرمایہ بھی فرہم کرے گا زیرے تکمیل عمارت کا قبضہ میرے دوست اور وکیل عبدالودود منظر لے گا وہ خود تم سے ملنے آئے گا اسپیٹل کے مکمل ہونے میں تو شاید سال چھے مہینے لگ جائیں اس کی لاغت کا جتنا تخمینہ ہے اتنی رقم خسرو جمشید کے اکاونٹ سے عبدالودود منظر کے اکاونٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی تو پھر تکمیل کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا جب تک منتقلی کے قانونی معاملات پوری طرح تیہ نہیں ہو جاتے تم اس شخص کو اپنی تحویل میں رکھو گے سب سے چھپا گے کیا تم یہ کام کر سکتے ہو جاکی مسکر آیا کتنے سال رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ دو ماہ میں نے کہا تم اس کے اور میرے وکیلوں سے ملاقات بھی خود ہی کر لوگے لیکن اس طرح کے کسی کو بھی معلوم نہ ہو خصوصا اس کے وکیل کو بلکل پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو اور تم نے جمشید کو کہاں قید رکھا ہے تم جمشید سے پوچھ کر اس کے وکیل کو بلوا ہو یا اس کی فون پر بات کرا دو انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کے لاؤ یا کسی بند گاڑی میں اصل بات یہ ہے کہ سارا کام ختم ہونے تک جمشید کی موجودگی سیگہ راز میں رہے اور جب تک میرا وکیل کلیرنس نہ دے تب تک اسے چھوڑا نہ جائے اگر بعد میں یہ کسی بھی معاہدے میں بدعیدی کرے تو تمہیں ہر طرح کا اختیار خاصل ہے اب جس طرح چاہو یہ کام کراؤ اور بالفرد محال کام کسی صورت نہ بنتا ہو یا اندیشہ ہو کہ یہ باگ جائے گا یا اس کو چھوڑانے والے چھوڑا کر لے جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ وہی کرنا جو آج تک تم نے اپنے دشمنوں اور بدخواوں کے ساتھ کیا ہے مختصر بات یہ کہ تمہیں میرا کام کرانا ہے جمشید تمہاری تحویل میں ہے اور کام کیسی ہوگا یہ بتانے کے لیے میرا وکیل خود تم سے رابطہ رکھے گا کیا اتنا کافی ہے یہ بہت کافی ہے جیکی بولا آج سے دو مہینے کے اندر وہ اسپیٹل تمہارا ہوگا اس کی تکمیل کی زمانت کے ساتھ ہم یہ ذیمہ داری قبول کرتے ہیں اگر ایزا نہ ہوا تو دو ماہ کے بعد تم کو اس کی لاش مل چھائے گی ٹکڑے کرنے کی آلات کیمہ کرنے کی مشین کے ساتھ چیل کووے کتے بھی خم فرہم کریں گے جونی نے کہا تم نے مجھے بہت بڑے بوئشیں آزاد کر دیا میں نے کہا تم نے اپنے خلاف مقدمات کے بارے میں نہیں بتایا ہم صفائی کے گواہ وغیرہ پیش کرنے کا ٹھیکہ بھی لے سکتی ہے جیکی بولا اس کی ضرورت نہیں میں نے کہا تفصیلات میں پھر کبھی بتاؤں گا وہ غیر ضروری ہیں یہ تو ضروری ہے کہ ہمیں تمہارا نام معلوم ہو اصل نام ہاں دوست مجھے سکندر بخت کے نام سے جانتے ہیں میں نے کہا سکندر بخت ان دونوں نے ایک ساتھ چلدہ کر کہا